Do you love me? If you love me then I love you too یہ دیکھو میں نے تمہیں حق کر لیا بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن سے یہ میجیکل ورڈز تم لوگ سننا چاہتے ہو نا ان سے سننے کو ملتے نہیں اور ان خبیصوں کے موں سے زارے محبت سن کے جی بھی دل خراب ہوتا ہے فین واشیف کو تم لوگوں سے نا کندیشنل لف ہے if and then آگے نا بیچ میں اگر تم کرتے ہو پیار تو ٹھیک ہے میں بھی کرتا ہوں پر اگر نہیں کرتے تو مجھے بھی کوئی نئے دفع ہو جاؤ ایسے بیچوں گا نا تم لوگوں کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ تمہیں خریدا کس نئے ہے کافی میسیجز آ رہے تھے کہ سن الیکشنز پر ویڈیو بناو نہ منو دستو میں کی بناو کونسا اس بار کچھ نیا ہو جائے گا کونسا کچھ الگ ہو جائے گا جب سے میں نے اور تم نے اور سنبھائل ہے یہی تماشا دیکھتے آ رہے ہیں جیتنے والی پارٹی کہتی ہے یہ تو عوام کا پیار ہے اور مسلوم لاس ٹائم والی اپوزیشن بن جاتی ہے اکانومی کا کیا ہے وہ تو گرتی آ رہی ہے وہ تو گرتی رہے گی ملک ہمارا دنیا کے نظروں میں ویسے ہی گر چکا ہے اوقات ہماری دعی کوئی نہیں کوئی لیڈر جیل میں بیٹھا ہے کوئی ازل کی بیماری سے ٹھیک ہو کے واپس آیا ہے ربی جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اب یہ تک تو ریزلٹس کوئی نہیں آ رہے پہلے الیکشنز نہیں ہو رہے تھے اب ریزلٹ نہیں آ رہے اللہ جانے کیا ہونے ہے کون سے لوگوں نے اس بار اپنے پیٹوں میں اور قبروں میں جنم کی آگ بھرنی ہے لیکن یہ سب تو چلتا ہی رہے گا جب تک کہ سسٹم نہیں بدل جاتا مشین چینج کرنے کی ضرورت ہے پیارے بچوں پرانی خراب مشین پر جون سا مرزی ماہر انسان لا کے بٹھا دوں مشین نے وہی گند پروڈیوز کرنا ہے جو وہ کرتی رہی ہے مشین چینج کرنی ہے ہم نے پاور پکڑنی ہے آواز پکڑنی انفلونس پکڑنی اور گھز جانے مشین کی اندر ایک ایک کر کے پرزا چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے وٹے ڈالنے سے کچھ نہیں ہونا کام کرنے سے کام ہونا ہے اب کل کو دیکھو پی ٹی اے جیتے ہیں گنجا جیتے ہیں میں کہتی ہوں الطاف بھائی کیوں نہ جیت جائے ککھ نہیں ہونا بسے الطاف بھائی کا بھی اچھا ٹائم تھا مجھے ایک سٹوری یاد آگئی میں زندگی میں ایک دفعہ کراچی گئی ہوں اور میں بہت چھوٹی تھی میں اپنی پوپو کے ساتھ باہر نکلی گھومنے کے لیے تو میں نے وہاں کی دیواروں پہ گھروں کے باہر الطاف بھائی کی بڑی بڑی تعریفیں لکھی ہوئی دیکھیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ الطاف بھائی کون ہے تو میں نے اپنی پوپو سے پوچھا کہ یہ یہ صاحب کون ہے اور یہ کیوں لوگ ان ستنا پیار کرتے ہیں میری پوپو نے مجھے دیکھا مزے کی بات ہے گھر آکے بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ الطاف بھائی کون ہے پھر جب میں بڑی ہوئی تو مجھے پتا چلا الطاف بھائی ہم سب کے دل کا ٹکڑائے ہوکہ خیر میں کہاں نکل گئی ہوں میں کہی تھی کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سسٹم چینج کرنا سان نہیں ہے دس لوگوں کے گھر کے اندر کوئی ایک بندہ سسٹم چینج کرنا چاہے تو گھر کے بڑے اٹھا اس کو باہر پھینک دیتے ہیں تو پورے کے پورے چوبیس کروڑ لوگوں کے ملک کے سسٹم کو ایک بندہ نہیں چینج کر سکتا تم سے اکیلے بچی چینج نہیں ہوتی تم اکیلے نظام کیسے بدل سکتے ہو پر چلو کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم گروپس بنا سکتے ہیں ان لوگوں کو کٹھا کر سکتے ہیں جو کہ اللہ کا سسٹم لے کے آئے ہیں وہ والا سسٹم جو کسی بھی دونمری کی کنجائش نہیں چھوڑتا جو سسٹم بالکل پورفیکٹ ہے وہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے دیا ہے بس اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ لیبرالزم کی اس ٹائم پر دین پر چلنا اور چلانا بہت اکھا کام ہے تب ہی تو دیکھو نا سعودی عرب جیسا ملک بھی گریجولی لیبرالزم کی طرف جا چکا ہے اب یہاں تو اللہ کا نظام لے آو یہاں اسی گھٹر میں پڑھے رو جہاں پچھلے کتنی سالوں سے ہمارے پر دادا پھر دادا پھر اببا اور ہم پڑے میں تمہارے ٹڈے یہاں تو اللہ کی اطاعت کر لیں یا کرپٹ سسٹم کی اطاعت کر لیں چوئس از یورز اب دیکھو نا یہاں پہ الیکشنز کیا چلیں وہاں پہ سب کو فلسطین بھول گیا اسرائیل نے وہی انی مچائی ہوئی ہے اب چار فروری کی رات کو اسرائیل نے رفع کے سیف زون میں ٹائے کر کے نائنٹی ٹو فلسطینی شہید کر دیا یہ وہ والے ایریا تھا جہاں پہ فلسطینیوں لڑی پناہ میں لیے ہوئے تھے کیار یہ سیف زون ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا اور وہی پر کچھ ہو گیا میں نے کسی کے موں سے سنا تھا کہ حکومت نواز شریف کی ہی آنی چاہیے اللہ کرے نواز شریف کی حکومت آئے لیکن اسرائیل پر تاکہ ساری تباہیاں بربادیاں اسرائیل پر پڑھیں پہلے تو مجھے بہت حسی آئی لیکن پھر میں نے اپنا چھوٹا سا دماغ چلایا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسرائیلیوں کا سسٹم ان کے دین پر چل رہا ہے تب ہی دیکھو نا کیسے دھائی لوگوں نے پوری دنیا کو نچایا ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے لیے کچھ کر سکے اب سر پہ دھوپنے والے شیمپو سے لے کے موہ پہ لگانے والی کریموں سے لے کے تمہاری کافی سے لے کے تمہارے کپڑوں سے لے کے تم جو بھی کنزیوم کر رہے ہیں وہ سب کچھ اسرائیلیوں کا ہے تم کس کس کو بوئی کاؤٹ کرو گئے اب دیکھو اپنی طرف سے اسرائیلی ٹھیک کر رہے ہیں اپنی کہانی میں وہ خود ہیر ہوئے ہیں لیکن ہم نے کب اکل کو ہاتھ مار کے اپنے سسٹم کو اللہ کے دین پر لانے ہیں میرے پاس نا کہنے کے لئے واقعی کچھ بھی نہیں ہے تمہیں اس لئے ویڈیو بھی نہیں لاری تھی کہ ہر بار بار کے تماشی ہیں ہر بار تو یہی ہوتا ہے ہر بار داندلی ہوتی ہے اس بار بھی ہوئی ہے ہر بار کسی نہ کسی کا مو بن جاتا ہر بار ساری کرپٹ پارٹیاں مل کے ایک ہو جاتی ہیں ایفریلی ہوپ ایمی باہر آ جائے ورنہ وہی بات ہے نا کس مشین کو ہلکا سا بھی کچھ چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے رکھوالے آ جاتے ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لئے چھوڑ تو یار ہم سے کچھ نہیں ہونا ہمانی آمیر کی برڈی سیری بریشنز دیکھیں گے اور ہم اس بات پر بیعث کریں گے کہ کیا ماہرہ خان کے گھر کاکا ہونے والا ہے اور ماہرہ خان کے رسپونس کا ویڈ کریں گے کہ کوئی گود نیوز آخر اب تک کیوں نہیں ہے ہی واوائی دین ہو گیاں شادی کو یا پھر ہم علی زفر کے پی ایس ایل کے انتھم کی بسبری سے انتظار کریں گے اور پھر اس پر روئیں گے کہ یہ والا اچھا نہیں ہے ہمیں ایک اور بنا کے دو میں خود بھی تو یہی کر رہی ہوں نا میں نے یار کونسا کوئی کچھو کھاڑ لیا انٹرٹینمنٹ لینی بیٹھے ہونا ہم سب یہاں پہ چھوڑ دو یار ملک کی فکر کرنا چینج کرنا تو اندر گھس کے سسٹم چینج کرنا پڑے گا سسٹم چلانے والے کلاونز یہی رہیں گے ملک کا کچھ نہیں ہونا اور خیر تم بتاؤ تم نے کس کو ووٹ دیا ووٹ دیا بھی ہے کہ نہیں دیا اور اگر نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا اور اگر آج کی میری باتوں سے کوئی افرینڈ ہوتا ہے تو بھائی ہوتے رو تمہاری ناراض کی سے کون سے میری نیندیں حرام ہو جانی ہیں ہم تو ڈھیٹ ہو چکی ہیں اور آج کے لئے بس اتنی تھا میں مل دیا تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپی کے ساتھ